سبسکرائب کیا چینل آدمی کے سوستروی کی وجہ لکھئے پاؤں کے سو جانے کا سبب تحریر کیجئے تھک کرنا بیٹھ جانے کے مفہوم والا مصرہ نقل کیجئے پہلے کا جواب ہے آدمی کے سوستروی کی وجہ اس کے نفس کا دنیا کے آرام وہ آسائش میں کھو جانا ہے دوسرا پاؤں کے سو جانے کا مطلب ہے بے حرکت ہو جانا اس کا سبب جوش عمل کا سرد پڑ جانا ہے تیسرا تھک کرنا بیٹھ جانے کی نصیحت لکھنے کے لیے شاعر نے ہلائے تو پاؤں سو جاتا ہے لکھا ہے روائی سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھئے چاہ مخام مقصود کوشش خوشی و مسررت شاد عارفی کی روائی کا مرکزی خیال بیان کیجئے ہم معنی الفاظ نفس جان اشرت چاہ مطلب اشرت خوشی مقام مقصد مقام مقصود یا پھر مقصد اور کوشش صحیح جو ہماری منزل مقصود ہے اس کے حصول کے لیے دنیا کے آرام و آسائش میں نہ پڑھتے ہوئے لگاتار کوشش کرتے رہنا چاہیے شاد عارفی کی روائی کا مرکزی خیال ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے منزل سے یعنی منزل مقصود سے غفلت نہ بڑھتے شاد نے اپنے روائی میں حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے موسیقی